اسلام علیکم گئیز آپ دیکھ رہے ہیں سنی جان ویلوگ اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا برازیل آپ کو جانا چاہیے اور کیا برازیل ایک خطرنا ایک ملک ہے کیا یہاں پہ کرائم دیش بہت زیادہ ہے یا کہ آپ لوگ وہاں پہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے یا بہت ہی زیادہ خطرنا کر دیکھیں میں نے ساؤتھ افریقہ بھی وزٹ کیا ہوئے بلکہ میں ادھر رہا ہوں دو تین سال میں نے جو افضل کیا ہے سب سے زیادہ اگر ہاتھرناک کنٹی ہے تو وہ ہے ساؤتھ افریقہ کیونکہ وہاں پہ آپ رات کو اکیلے نہیں گھوم سکتے اس کے بعد جو وہاں کے لوکل ہیں وہ آپ کو لوٹ لیتے ہیں ایون کے بقاعدہ دکانوں کے باہر جنگلے لگے ہوتے ہیں کسی بھی کنٹی کا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کتنا آمن آیا تو وہاں کی شاپس بغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ جس ٹاؤن میں میں رہ رہا ہوں یہاں پہ صرف گلاسیز کے لوک لگے ہوئے ہیں گلاسیز کے ڈور ہیں صرف انہی کو لوک کر کے یہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ہاں برازیل میں اگر آپ آ رہے ہو تو ریو جنگرو ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں پہ جرائم ہے وہاں پہ کریمنل ہیں وہاں پہ خالات اچھے نہیں ہیں تو میرے کافی جاننے والے دوست ہیں جو ریو جنگرو کا ویزٹ کر چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت حطرناک علاقہ ہے فویلہ ایک ایریہ ہے جہاں پہ یہ سارے دو نمبر قسم کے لوگ رہتے ہیں تو دیکھیں سونپال میں بھی کچھ ایریہ ایسے ہیں جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے لیکن دیکھیں اگر آپ اپنے کام کے سلسلے میں برازیل آئے ہیں اور آپ اپنا کام کر کے اپنے روم میں واپس چلے جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا رات کو بینہ مقصد کہ آپ نہ گھونے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا تو میں جس ٹاؤن میں رہ رہا ہوں یہ تو ایریہ بہت سکونہ ہے یہ کیمپیناس کا ایریہ ہے سونپالو ایک سٹیٹ ہے اس کا جسی لی کیمپیناس کیمپیناس ہے تھوڑے سے فاصلے پہ ہمارا ایک ٹاؤن ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں تو یہاں پہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے میں رات کو اکثر نو دس بجے بھی اگر مجھے کوئی چیز لینی ہوتا ہے میں باہر جاتا ہوں پیدل بھی جاتا ہوں گاڑی پہ بھی کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی کسی نے مجھے جیائے تک کہا کہ آپ اپنے موبائل کو ہاتھ میں نہ پکڑو یا اس طرح ویڈیو نہ بناؤ موبائل چھین لیں گے تو میرے ساتھ تو اس قسم کا کوئی نہ میں نے ابھی تک دیکھا ہے نہ کوئی اس قسم کا ہاں میرے کچھ جاننے والے تھے جو ریو میں تھے ان کے ساتھ واردہ تھوئی تھی ان کے گھروبری بھی ہوئی تھی اور ان کو ایک دفعہ باہر روڈ پہ بھی انہوں نے لوٹ لیا تھا تو ریو جینر ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں پہ آپ کو اپنی آنکھیں کھولی رکھنی ہوگی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ لیکن باقی جو ادر جس طرح سانٹا کٹرینا ہے برازیلیہ ہے اور اور بھی بہت ہی سٹیٹ ہیں جہاں پہ آپ رہ سکتے ہو کوئی اس قسم کا ایشیو نہیں ہے تو اپنے پاس دیکھیں آپ ابھی باہر نکلے آپ ڈسکر میں گئے کلب میں گئے وہاں پہ تو پھر آپ کو پتہ یہ لوکل جو ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں تو سیفٹی آپ نہود کرنی ہوتی ہے آپ رات تو ناغو میں عوارہ گردی نہ کریں آپ اگر بزنس کرنے آئے ہیں تو بزنس کریں اگر آپ وجہ کرنے آئے ہیں تو آپ دن میں اپنا ٹیول کریں جہاں بھی آپ نے جا رہا ہے کوشش کریں کہ دن میں ہی اپنے ٹیول کریں پولیس یہاں کی بہت الیٹ ہے پوری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوتی ہے پٹرولنگ جہاں پہ ہوتی ہے کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے پولیس اس طرح بے باس نہیں ہے جس طرح کی ساؤتھ افریقہ میں بے بس ہے میں نے بہت سی کنڈی گونی ہے سب سے زیادہ کرائم جو میں نے دیکھا وہ ساؤتھ اپنا ساؤتھ افریقہ میں ہے تو یہاں پہ برازیل میں کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ آئے بلا ججک آئیں کوئی اس قسم کی بار نہیں لوگوں نے بس افواہیں پلائیں ہیں ابھی دیکھیں پاکستان میں بھی کرائم تو پاکستان میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے بنگلہ دیش میں بھی ہے تو اس لیے آپ لوگ یہ چیزے ذہن سے نکال دیں کہ اپنا برازیل جو ہے یہ ہترنا کنڈی ہے اب پاکستان میں ایک علاقہ ہے وہاں پہ پلیس بھی نہیں جا رہی وہاں کے ڈاکو اتنے ہترنا آگئے ہیں کہ پلیس بھی نہیں وہاں پہ جا رہی اسی طرح اب دیکھیں ہر کنڈی میں ہوتا ہے کرائم ہر کنڈی میں ہے لیکن اگر آپ ایک پروپر طریقے سے ریگلر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی ہترہ نہیں ہوتا آپ دن میں کام پہ جائیں رات کو گھر رہیں کھانا کھائیں اپنے گھر پہ انٹرٹینمنٹ کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے باقی یہاں پہ زیادہ کیش بھی نہیں چلتا ہر آدمی کے پاس جہاں پہ ڈیبٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ ہے کیش جہاں پہ بہت کم چلتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت کم کیش چلتا ہے زیادہ تر یہاں پہ ڈیجیٹل سسٹم ہے آپ کارڈ کے اوپر ہی آپ کی ہر چیز کی پیمٹ جو ہے نا وہ کارڈ بھی ہو جاتی ہے ایون کے کوئی آپ کو گھر ایک دس سر پی کی چیز بھی ڈلیوری کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ بھی کارڈ سے ہی پیمٹ ہوتی ہے پانچ ہیش تک آپ کارڈ سے پیمٹ کر سکتے ہیں تو روبری کا اس لیے سین بہت کم ہے تو باقی جو لوگ کہتے ہیں جی برازیل بہت دیگرس ہے وہ اصل میں وہ جہاں کا قائم نہ ان کو پتا ہے انہوں نے بس سونی سنائی باتیں ہیں اصل میں اوریجنل انفرمیشن ہوتی ہے وہ ہی بندہ آپ کو دے گا جو برازیل میں رہ رہا ہے یا جو برازیل میں کیا ہوا ہوا ہے مزید ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا ریزیڈنس کے بارے میں اور پاسپورٹ کے بارے میں کیسے آپ یہاں پہ ریزیڈنس لے سکتے ہیں کیسے آپ مزید ویڈیو میں ریاتی رہیں گی ویڈیو کو لائک کردے چینل کو سبسکرائب کردے اللہ پیس